جبکہ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے قوم متعدہ کی جانب سے رفعہ میں سیف زون قرار دیئے گئے مہاجرین کے کیمپ پر بمباری اور زمینی آپریشن کے دوران امریکی ریڈ لائن کروس نہیں کی رفعہ میں آپریشن سے متعلق سوال پر جون کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل رفعہ میں بھرپور طاقت کے ساتھ آپریشن کر رہا ہے جون کربی کا صافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مزید بتانا تھا کہ اسرائیلی حملے کے بعد سامنے آنے والی تصاوری انتہائی پریشان کن اور دل دہلانے والی ہیں ان حملوں میں کسی بھی معصوم انسان کی جان نہیں جانی چاہیے اسرائیل کی جانب سے امریکی صدر جو وائیڈن کی ٹیگ کردہ حدود کی خلاف ورزیوں سے متعلق سوال کے جواب میں جون کربی کا کہنا تھا کہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہم رفعہ میں زمینی آپریشن کو نہ سپورٹ کرتے ہیں اور نہ کریں گے ہم نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں دیکھا ہم نے اسرائیلی فورسز کی رفعہ میں تباہی مچاتے نہیں دیکھا ہے جون کربی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ اسرائیل نے رفعہ میں بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن کیا البتہ اسرائیل فورسز نے کچھ احتاف کو نشانہ ضرور پنایا ہے